بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہیڈ کوارٹرز تری سکسٹی کے ساتھ میں ہوں عمر انام اور میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی یوٹیوبر ویلاغر جناب مغیس علی صاحب بہت شکریہ مغیس علی بہت شکریہ عمر انام صاحب مغیس علی آپ بھی میرے ہم عمر بھی ہیں صحافت میں کٹھے ہی آئی ہیں ایک ہی عرصہ ہوا ہے رہ بھی کٹھے رہی ہیں میں تو بطور پاکستانی شہری آراج برہ شرمندہ ہوں اور مجھے تو نفرت ہونے لگی ہے گھن آنے لگی ہے غلازت جس طرح دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بندے کی طبیعت ہو جاتی ہے جو پہلے سندھ ہاؤس میں اترا یا اسلام آباد میں پھر وہ آواری ہوتل میں اترا فلیٹیز میں اترا اور اب جو پورے پنجاب میں جس طرح ہمارے عراقینیں صبح اسمبلی کو خریدا جا رہا ہے اس سے پہلے سینٹ میں ہوا پھر قوم اسمبلی میں ہوا پھر پنجاب میں ہوا پھر دوبارہ پنجاب میں ہو رہا ہے مجھے تو بڑی میں انکمفرٹیبل ہوں آپ کی کیا سچویشن ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے فواج چودھوی صاحب نے پریس کانفرنس پر کی انہوں نے کہا یہ تین ایفی ڈیویٹ سپریم کورٹ میں ہمارے ایم پی ایز نے جمع کروا دیئے تیس سے پینتیس کروڑ روپے کی آفر ہے وزیر داخلہ پنجاب عطا تارڑ کی طرف سے کہ آپ بک جائیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں یار دیکھیں عمر اینام صاحب آپ کا پہلے بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا دوسری بات یہ ہے عمر اینام صاحب کہ تیس پہنتیس کروڑ تک بات نہیں پہنچی یہ تو پچاس کروڑ پہ عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھ دیا بلکہ بات اس سے بھی اب آگے نکل چکی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کون کالز کر رہے ہیں کون دھمکیاں لگا رہے ہیں بلکہ کون انہیں اس طرف لے کر آنے جا رہا ہے لیکن سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو عاصر زرداری جسے سب سے بڑی بیماری کہا جاتا ہے بلکہ وہ جو کلزے وہاں بیٹھا ہے وہ ایک وہی کھیل کلنا جاتا ہے جو سندھ آوس میں تھا اس رات آپ سندھ آوس کے باہر موجود تھے بلکہ ہم دونوں وہاں پہ تھے میں بھی وہاں پہ تھا آپ بھی تھے ہم دیکھ رہے تھے کس طرح سے ان لوٹوں کا وہاں پہ خرید و فروغ خرید و فروغ منڈی لگی چل رہا تھا لیکن عمر نام صاحب ایک بات تو تیع ہو گئی ہے کہ ان کے ساتھ جو پنجاب میں ہوا ہے وہ پوری قوم نے دیکھا ہے بلکہ عوامی طاقت نے ان کو رونڈ ڈالیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھیل اس وقت جب سندھ آوس میں یہ معاملہ چلا تھا تو پاکستان کی سپریم کورٹ کو یہ نوٹس لینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں لیا اب بھی وہ بالکل جیسے آپ نے ٹویٹر والی کا کہ خوابی خرگوش میں سو رہے ہیں چیرسیز وہ پاکستان کو نظر نہیں آرہا سکندر سلطان راجہ کو نظر نہیں آرہا مسئلہ یہ ہے ہمارے نام صاحب کے کاف لیگ یہاں پہ بھی مجھے ڈاؤٹ ہے صحیح ہے جو آشاب محمود قریشی کے پرویز لائی سے ملاقات ہوئی ہے تو شاہاب محمود قریشی نے کہا ہے کہ آپ اپنے ایم پی ایس کو روکیں انہیں کسی سے ملاقات نہ کرنے دیں تو پرویز لائی نے کہا کہ اسے ڈاؤت سینٹر ان سے ملاقات کر سکتا ہے اس نے کہا کہ نہیں جب تک زرداری لاہور میں موجود ہے آپ چھوڑی شداد سے بھی اسے ملاقات نہ کرنے دیں اب یہی زرداری جا کے چھوڑی شداد کے پیر پکڑ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے حالانکہ اوپر سے تو ایک پریسلیز آگئی ہے خط کی تردیز بھی ہو گئی ہے سب آگے کہہ رہے ہیں کہ جناب چھوڑی شداد نے کر دی سب جو ہے نا وہ چھوڑی پریز لائی کو ووٹ دیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے وہ اینام صاحب کہ جو یہ کھیل ہے گندہ یہ کھیل کون رہا ہے اور کیسے کھیلا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو سب سے بڑا مین کردار آگے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سامنے ایک پیادہ ہے یا ایک سامنے کینگ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک کینگ ہے جو نہیں سمجھ رہے عوامی جذبات کو عوامی ردعمل کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوام بیاکوف ہے ہم تو یہ سارا کو جو ہے پولٹیکل ہی کر رہے ہیں جمہوریت کیلئے کر رہے ہیں اور یہ ہمیں آئین ازاد دیتا ہے لیکن نہیں عوام اس کو ڈسلائک کرتی ہے عوام اس سے خوش نہیں ہوتی اور عوام میں یہ فیصلہ بھی سنایا یہ پنجاب کے اوپر جو ایک حق ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو پنجاب کے عوام نے فیصلہ سنایا کہ ہمیں محمد شہبال کی صورت منظور نہیں ہے آپ ایک مسلط کر رہے ہیں حکومت کو جس کو عوام کی نفرت ہے جس کے غلاب نفرت ہے آپ اس کو کوشش کر رہے ہیں بازورِ تاکت بازورِ تاکت میں آپ کو پیسے کے حالے سے بات نہیں کروں گا یہ جو لوگ ہے نا یہ عمران صاحب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ان کے پاس پیسہ بہت ہے یہ سارے پیسے والے لوگ پیسے والے لوگ ایم پی ایم اینے بننا کوئی یہ غریب بندے کا کام نہیں ہے اس نظام میں اس کے پاس پچاس ہزار جو ہے نا وہ بندہ بھی ہوتا ہے تو ساتھ اس کے ساتھ پچاس ہزار گاڑیاں بھی ہوتی ہیں بینک بیلنس یہ وہ سب وہ اس کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو مختلف کالز کر رہے ہیں جو تھرٹ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیوی بچوں کو ہم اٹھا لیں گے آپ کے بچے یہاں اسکول میں جاتے ہیں تو سب سے بڑا کیا مسئلہ ہوتا ہے فیملی کا تو یہ جو سارا معاملہ ہے تو مرنان صاحب دو باتیں یہ ہیں کہ پوری قوم رنجید ہے پوری قوم ان سے حساب مانگے گی یہ جتنے مرضی لوٹے ہو جائیں جتنا مرضی یہ کچھ کر لیں بات یہ ہے کہ عوام تو دیکھ رہی ہے نا عوام کی جو ایک سو بیس پہ سپیڈ تھی ان کے خلاف ان کے خلاف نفرت کی وہ اپ ڈیٹ سو پہ ہو جائے گی دو سو پہ ہو جائے گی یہ تو لاوے جو اندر بنے پڑے ہیں یہ تو پھٹتے رہیں گے آپ نے جب ایک دفعہ کہا کہ ہم نیٹرل ہیں اور اپنی آپ نے نیٹرلٹی شو بھی کر دی چلے جی ہم مان لیتے ہیں زمنی الیکشن میں چیف الیکشنر کمیشنر سکندر سلطان راجہ رہا تو بات دیانتی کی ہی کی ہے سب کچھ کی ہے چلے میں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں کہ نیٹرل آپ ہو گئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرف تھوڑا سا پچھے ہٹ جائیں ایک گیر پچھے لگا لیں اور دوسری طرف آپ چوتھے گیر میں گاڑی جال لیں بلکل ہے سگی تو عوام تو سب کو سمجھتی ہے وہ تو ڈوٹس نکال لیتی ہے وہ جس ایم پی ایم این اے کا آپ نام لیتے ہیں وہ اس کے گھر میں گھس جاتے ہیں اور اس کا پورا پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں یہ سوچل میڈیا کا زمانہ ہے عوام جو ہے ایک ایک لڑکا جو ہے وہ پڑا لکھا ہے وہ ماسٹرز کی کولیفیکیشن ہے اس کی زندگی جو ہے نا وہ ابھی شروعات ہو رہی ہے اس نے پڑا ہے سمجھا ہے دیکھا ہے وہ یہ تھوڑا ہے کہ آنکھیں بند کر گھر بیٹھا ہے کہ اچھا جو ہو رہا وہ ہو رہا نہیں یہ جو اس وقت جو اپریشنر رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد سے جو نوجوان ہے وہ تگڑا ہو گیا ہے اس نے اب اپنے ووٹ پہ پیرا بھی دینا ہے اور ان کے اب بے نکاب بھی کرنا ہے تو یہ دو چیزیں سامنے ہیں پنجاب میں لیکن ابھی تک جو اطلاع دہی ہیں وہاں پہ شاہ بن ملکرشی صاحب بھی موجود ہیں مسلمی کاف کے لوگ بھی موجود ہیں ابھی تک تو وہ اپنے نمبر پورے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گولڈن نمبر 186 ہم نے حاصل کر لیا پاکستان تحریک انصاف نے لیکن یہ رات بہت بھری ہے یہ رات آپ دیکھیں کہ اتجاج بھی ہو رہا ہوگا یہ سب کچھ ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کو یہ جو لوٹے ہیں آگ لگا دیں وہاں اب یہی رہا گیا ہے اب یہی رہا گیا ہے کہ آپ طریقے سے تو اتجاج پر مان ہی نہیں رہے مغیز بھائی یہ بتائیں کہ آپ بھی موجود تھے سات اپریل کی شام رمضان شریف میں اثر کے بعد جب وہاں سے فیصلہ آنا تھا سپریم کورٹ پاکستان سے تو ایک رسی موٹی تھی آئین گی قانون گی وہ رسی سے پورے سسٹم کو عمران خان کو صدر مملکت کو قاسم سوری کو عصد کیسر پواد چودری سب کو باندھ کے سپریم کورٹ نے قومی سمبلی میں پھینک دیا کہ آپ دس بجے نو اپریل کو اجلاس بلائیں گے فلاں فلاں وقت میں آپ یہ یہ کریں گے اس اس طرح کے کپڑے پہن گے شروانی کا کلر یہ ہونا چاہیے جوتی آپ نے پشاوری نہیں پہنی انگریز ہی جوتی پہننی ہے تاکہ انگریز پریشان نہ ہو جس طرح سپریم کورٹ نے سات اپریل کو کیا تھا کیا یہ سپریم کورٹ کا حق نہیں بنتا کہ وہ بائیس جولائی کے لیے بھی اسی طرح کے ایک آمات جاری کرے کہ اب کوئی ہی در سے ہی در نہیں ہوگا اور پرویز علائی کے پاس اکثریت ہے تو اس کو وزیر اعلی بنایا جائے گا اور کتنے بجے جلاس بلا کر کتنے بجے کی جلاس ختم کرنا پڑے گا تو یہ دورہ میار آپ کو نظر نہیں آتا یار دیکھو یہ تو بہت بڑا دورہ میار ہے اب یہ ایک بات تو یہ تیعنا کہ دیکھیں انہوں نے ہاتھ پاؤں تو بان دیئے تھے پہلے کیسے بان دیئے تھے وہ جو لہور آئی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد سپریم کورٹ میں گیا فیصلہ سپریم کورٹ نے کہا چھلی ٹھیک ہے آپ کو بائیس طریق تا کم ٹائم دیتے ہیں لیکن لہور آئی کورٹ نے تو عدالتوں نے اپنا کام کر دیا تھا اور کہا تھا کل ہی آپ جا کے الیکشن کریں اور حمدہ شباز کو منتخب کرائیں فیصلے کا لبیلو آپ دیکھیں لہور آئی کورٹ سوری وہ پہ ایک چڑھ جاتا ہے تو جو لہور آئی کورٹ جو ہے وہ جنابی اللہ وہ میرے نام صاحب کہتی ہے کہ جناب کے حمدہ شباز کو بزرادہ بنا دیں سپریم کورٹ پہ جاتا ہے کیس یہ سارے پہنچ جاتے ہیں کچھ محنت کرتے ہیں سب کچھ لیکن یہ آپ کے بات صحیح ہے یہ بہت بڑا ایک دورہ میار ہے اب ان کو جمہوریت نظر نہیں آ رہی اب ان کو پاکستان پاکستان کا آئی نظر نہیں آ رہا کہ ایک منتخب شک جو ہونے جا رہا ہے پرویز علی جس کا حق بنتا ہے پنجاب پر آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کیا کا کمپین کی جاری ہے تو رانہ صلی اللہ کہہ رہی ہے ہم بندے خریدیں گے کیا کچھ کہہ رہے ہیں دمکیاں دی جاری ہیں پچیس تیس کروڑ میں پچاس کروڑ میں کی بات ہوئی ہے پاکستان کا پاپولر لیڈر عمران خان ٹویٹ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا سکندر سلطان راجہ کا ضمیر نہیں جاگ رہا کیا چیف جسٹیز اف پاکستان کا ضمیر جاگ نہیں رہا کیا انہیں نظر نہیں آ رہا آج دسویں کلاس کے بچے کو پتا کہ کیا ہو رہا ہے جو چیف جسٹیز اف پاکستان جو پاکستان کے سب سے بڑی دلال کا منصف ہے انہیں نظر نہیں آ رہا تو عمر نام صاحب یہ بات یہ ہے کہ یہ دو پاکستان کی عدلی ہے نا انہوں نے بہت گند کیا پاکستان میں ان کے فیصلوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور ہم کسی جنج کو پرسنل اٹیک نہیں کر رہے ہیں ہاں بالکل ایسے ہی ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ نے تمام ڈکٹیٹر کو راستہ دیا آپ نے ہمیشہ کٹ پتلی کا جو ہے کردار ادا کیا بعد میں آگے آپ نے معافیہ مانگی تو اس وقت سے یہی ہے کہ دیکھیں پاکستان کے عوام اس ہیرو کو پسند کرتی ہے جو بہادرانہ طریقے سے تمام جبر کا مقابلہ کرے بالکل ایسے ہی ہے اگر آپ جبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ منصفی کا عوضہ چھوڑ دیں اور یہ ڈھونگ یہ ڈھونگ جو آپ رچاتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب ہم تو نیوٹرل ہیں ہم انصاف کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے دروازے کھلے ہیں سب کچھ ہے بالکل ایسے ہی ہے یہ خلط ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مغیس علی صاحب تینکیو مربی میں اور مغیس ایک ایم این اے سے ملے جب یہ خرید و فروغ تو رہی تھی سندہ اس میں وہ بھی بگ گئے تھے ہم میں ان سے پوچھا کہ آپ بہت زیادہ زمینوں کے مالک ہیں آپ کی فیکٹریز ہیں آپ عرب نہیں کھرب پتی ہیں تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اٹھارہ بیس کروڑ کے لیے بگ جائیں وہ ہمیں جانتا تھا اس نے کہا کہ میں حلفاں کہتا ہوں اس نے کلمہ پڑا اور کہا کہ میں پیسوں کے لیے نہیں بکا لیکن جو مجھے کالز آ رہی تھی اور جس طریقے کی کالز آ رہی تھی اور جو کالز کا کانٹینٹ تھا اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی وفاداریاں تبدیل کروں اور نہ شاید میں اور میری فیملی اس طرح نہ ہوتے جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ساری صورتحال ہے انتہائی افسوسناک ہے انتہائی دکھ کی حالت میں ہم دونوں اس وقت بیٹھیں ہیں اور ظاہر ہے جو بھی پاکستان میں اس خرید و فروخت اور کرپشن کے خلاف ہے وہ آج رنجیدہ ہے امید ہے کہ یہ جو شر ہے یہ جو حسد ہے یہ جو غضب ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر کے فیصلے نکالیں گے اور جو شعور لوگوں میں آ رہا ہے وہ شعور مزید بڑھتا رہے گا پاکستان کے ان تمام غلیظ گندے مکروح اور بدبودار چیروں کو پہچانا جائے گا جو پیتر سال سے اس ملک میں بربادی کرتے رہی ہیں اور آج بھی کر رہی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے اور مغیس علی صاحب کو اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار